اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل بلیک آر کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سسکرائب کر لیں آپ اسے نیچے دیئے گئے سسکرائب بٹن سے اور ویڈیو پر شو ہونے والے سسکرائب بٹن سے سسکرائب کر لیں اور اس بیل کے اوپر کلیک کر لیں اور ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ حاصل کریں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں برمودہ ٹرینگل کے بارے میں جسے برمودہ مسلس بھی کہا جاتا ہے یہ بری آدم شمالی امریکہ کے ساحل پر واقعے میامی بہرل قائل میں برمودہ جزائر کے قریب بننے والی ایک مسلس ہے کئی لوگوں کے لیے یہ پور حساس حصیت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی پور اساس قوت اس مسلسی علاقے میں بیری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو غائب کر دیتا ہے پر سرار قوت کے ماہرین ان جہازوں اور مسافروں کی گمشدگی کی کئی وجہات بتاتے ہیں ان میں پر سرار قلمیں یا کوئی دوسری پر سرار قوت جو ہر چیز کو غائب کر دیتا ہے برمودہ مسلس میں رون ماہ ہونے والے اوقات کی ابتداء کرسٹرو کولمبس کولمبس نے جب امریکہ کا سفر شروع کیا اور امریکہ کو دریافت کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پندرویں صدی کے اختتام پر جب کولمبس نے دنیا کے گیرد ایک چکر لگایا تو کولمبس اور اس کے ساتھیوں نے جب امریکہ کو تلاش کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ کے بگولے اسوان میں اڑ رہے تھے سمندر سے آگ کا گولہ اٹھے دیکھ کر ان کی کتب نمہ نے کام کرنا چھوڑ دیا کتب نمہ مطلب کمپاس اور اس نے رات کو روشنیوں دیکھنی تھی یہ وہ اوقات ہیں جن کا تذکرہ کولمبس کے نفس سے ملتا ہے اس کے علاوہ آپ جاننا چاہیں گے کہ نیو یارک کے سائل سے میارلسٹ بیری جہاز نے یورپ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس جہاز پر کچھ تیزارتی سمان تھا اور اس میں تینتیس افراد سوال تھے ایک ہفتے کے بعد جہاز ایک ہفتے کے بعد جہاز ڈی گریشیا بھی اس راستے پر روانہ ہوا بیس دن سفر کے بعد چپڑیگ ریس ایشیا بحرل اوک بحرل بحر کی قریب پہنچا تو یہ دیکھنے میں آیا کہ کپتان کپتان کے حوالے سے یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ ہی دیر میں کچھ ہی لمحے کے بعد وہاں سے لوگ گھم ہو گئے اور باقی سمان ویسے کا ویسا موجود تھا اس طرح بہت سے لوگ اس چیز سے حران ہو گئے آپ آج تک بہر برمودہ ٹرائنگل برمودہ مسلس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکا اسی طرح انیس سو پینٹالیس میں بہت سے جہاز اس ٹرائنگل سے گم ہو گئے صرف کہا جاتا ہے کہ پرانے دوروں میں جیسے کہ آج تو کل جاتا ہے نا کہ جی پی ایس کے طرح ہم کہاں موجود ہیں کہاں نہیں اس وقت کمپاس کا استعمال کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے پتہ چلتا تھا اور جہاز ہمیں سے سیس نہیں مکلتے تھے صرف پندرہ منٹ کے لیے جہاز کا اپنے بیس سے کنیکشن ختم ہوا تو اس کے بعد جہاز نہ مل سکا اس وقت تو یہ کہا گیا کہ جہاز تباہ ہو گیا مگر بعد میں پڑتا چلا کہ اس اگسرار قوت کی وجہ سے وہ جہاز بھی کم ہو گیا اور سہنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برمودا ٹری اینگل زمین پوری دنیا میں زمین پر ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ کشش پاہ جاتی ہے اور یہ کشش ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یہ کشش ہے کوئی سیٹلائٹس بھی اس کے قریب آجائے مثلا کوئی بھی جیسے سیٹلائٹس ہمارے خلا میں موجود ہیں اگر کوئی بھی اس برمودا ٹری اینگل کے ایئرے کے اندر آجائے تو وہ بھی گم ہو جاتا یہ برمودا ٹری اینگل کا علاقہ تقریباً پانچ لاکھ پانچ لاکھ میں کوئی سو میلز کے رجبے پر مشتمل ہے اور یہ ایک مسلس نمہ ہے جیسے کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہوں کہ یہ مسلس نمہ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض مذہب حقائق کے مطابق یہاں پر مطلب کوئی شیطان طاقت نہیں یا اس طرح سے بکھا جاتا ہے کہ موجود ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز یہاں سے بچ کر نہیں جا سہی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہ ویڈیو پر ڈالتا رہتا ہوں پلیز ہمارے چینل اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کی دیئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب پر نہ بھولئے اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کیجئے بیل کے بٹن پر کلک کیجئے اور ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد حاصل کیجئے شکریہ